لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے وفاقی حکومت کے ایک برطرف کیے گئے میجر جنرل کی اپیل پر تیس دین کے اندر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے برطرف فوجی افسر نے اپنی درخواست میں لیفٹنر جنرل کے اہم ترین عہدے پر ترقی کے موجودہ طریقہ کار کو ناقص قرار دیا تھا اور اسے ٹھیک کرنے کی استعداد کی تھی جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس سحیل ناصر پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے ڈوی این بینچ نے سابق میجر جنرل منظور احمد کی برطرفی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل تسلیم کرتے ہوئے سیکریٹری دفاع، ایڈیٹنٹ جنرل، ملٹری سیکریٹری اور انسپیکٹر جنرل آرمز کو نوٹسز جاری کر دیئے مزید سماد ریجسٹر آر آفیس کے جانب سے تاریخ مقرر کیے جانے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس آسم حفیظ نے یکم جولائی سن 2021 کو میجر جنرل منظور احمد کی درخواست کو آئین کے آرٹیکل 193 کا حوالہ دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اس شخص سے متعلق کوئی حکم نہیں دیا جائے گا جو مسلح افواج کا رکن ہے اسی فوجی افسر نے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی سینئر فوجی احتیاروں کے خلاف ایک درخواست دائر کی تھی جو علاقائی دائر اختیار میں نہ ہونے کی وجہ سے سنی نہیں گئی تھی یاد رہے کہ میجر جنرل منظور احمد کو نو مارچ سن 2021 کو ملازمت سے برخواست کر دیا گیا تھا ایڈوکیٹ آبیر ساکی نے لاہور ہائی کورٹ بینچ کے سامنے منظور احمد کی نمائنگی کی اپیل کے مطابق منظور احمد کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر بھیجا جا رہا تھا تاہم انہوں نے وفاقی حکومت کو اپیل کی تو انہیں برخواست کر دیا گیا تھا انہوں نے اپنی اپیل میں تری سٹارٹ جنرل کی حیثیر سے ترقی کے مایار پر اعتراض کیا تھا اور چند تدبیری اقدامات تجویز کیے تھے منظور احمد فوج میں میجر جنرل کے عہدے سے لے کر لیفٹ نے جنرل تک ترقیاتی نظام میں کچھ اہم کتاہیوں کو اجاگر کیا تھا میجر جنرل کا موقف تھا کہ ان کی تجویز پر غور کرنے کی بجائے سینر فوجی افسران نے غصے میں آ کر ان کو ملازمت سے غیر قانونی طور پر برخواست کرنے کا حکم دے دیا متاثرہ فوجی افسر کے وقیل آبیر ساکی ایڈوکیٹ کے مطابق جواب دہندگان سیکریٹری دفاع ایڈ جوٹن جنرل اور ملیٹری سیکریٹری نے متاثرہ فوجی افسر کی درخواست پاک فوج کی آلہ کمانڈ کو بھیجنے کے بجائے رسیٹ روک لیا جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے انہوں نے عدالت سے استعداد کی کہ وفاقی حکومت کو فوجی افسر کے اپیل نمٹانے کی ہدایت کی جائے چنانچہ لاہور ہائی کورٹ کے رابلپنڈی بینچ نے 27 جولائی کو وفاقی حکومت کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ تیس روز میں میجر جنرل منظور احمد کی اپیل نمٹا کر عدالت کو آگاہ کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا